اج کے اس ویڈیو میں پرشنہ بلی بارد اسمبلو دو کا پرشنہ تیرمہ سالب کریں گے ہم نے سمپون کا اکچھدہ سینسی ایٹی گرد کو حل کر دیا یادی آپ سمپون کا اکچھدہ سینسی ایٹی گرد کو حل سائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن ضرور چیک کریں تو یہاں پر تیرمہ پرشنہ ایک گول میج پوسٹ پر چھ سمانڈ ڈجان بنے ہوئے ہیں یادی میج پوسٹ کی ترجہ اٹھائیس سینٹی میٹر ہے تو پینتس پیسے پرتی برگ سینٹی میٹر کی در سے ان ڈجانوں کو بنانے کی لاغت گیاد کیجئے یہ ہے گول میج پوسٹ اور چھے ڈجان ہیں اس پرکار کی یہ اتنے جو یہ ورت تکھنڈ ہیں ان کو بنانے کی لاغت ہمیں گیاد کرنا ہے تو یہاں پر سالو کریں گے ہم تو یہاں پر کسی ایک بھاگ کا ترجہ نکال لینا ہے اور ایک ہی بھاگ کا یہ تربج نکال لینا ہے چھے ترجہ کھنڈ ہیں اور چھے ہی تربج ہے پھر ہمیں ترجہ کھنڈ میں سے اس تربج کے چھے ترفل کو گھٹا دینا ہے تو جو یہ ڈجان ہے یہ ورت تکھنڈ یہ آ جائے گا پھر اس ورت تکھنڈ میں چھے کا بڑا کر دینا ہے کیونکہ چھے سمان ورت تکھنڈ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تو چھے ورت تکھنڈوں کا چھے ترفل یعنی چھے ڈجانوں کا چھے ترفل آ جائے گا پھر چھے ڈجائنوں کو چھتر پھل میں ہم 0.35 روپے اس کا گناہ کر دینا ہے تو ڈجائنوں کو بنانے کی لاغت آ جائے گی بلکل ایزی پریشن ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے ترج جگھن کا چھتر پھل نکالتے ہیں ہم O P Q اس برت کی پردھی کو لے کر کے تو یہاں پر دیا ہوگا ہے ترج جادی ہوئی ہے 28 سنٹی میٹر یہاں پر دیا گیا ہے یہ پونڈ کسی ایک ترج جگھن کا کونڈ کیسے نکلے گا میں بتاتا ہوں پورے برت میں ہوتا ہے تین سو ساٹھ ڈگری کا کونڈ لیکن چھے بھاگوں میں بٹا ہوا ہے یہ برت تو چھے کا بھاگ دے دیں گے تو ساٹنس آ جائے گا کونڈ اب یہاں پر ترج جگھن کا چھتر پھل کا فارمولا لگا دیں گے ترج جگھن کا چھتر پھل کا فارمولا ٹھیٹا بٹے تین سو ساٹنس گھنے پائی آر سکوئر مان رکھیں گے سوٹر میں ہم تو ٹھیٹا ٹھیٹا کا مان ہے ساٹنس بٹے تین سو ساٹنس جاؤں کتے ہوں انٹو پائی کا مان بائیس بٹے سات انٹو آر کا مان ہے اٹھائیس تو آر کا ورگ یعنی اٹھائیس کا ورگ اٹھائیس کا دو بار گھنہ ورگ کا مطلب دو بار گھنہ ہوتا ہے اس سنکھیا کا اب سات کا بھاگ دیں گے اٹھائیس میں تو چار بار جائے گا اوپر نیچے ساٹھ کا بھاگ دیں گے تو ایک بٹے چھے آ جائے گا اب یہاں پر بائیس ہے اور یہاں پر چھے ہے تو یہاں پر اوپر نیچے دو کا بھاگ دیں گے تو یہاں جائے گا گیارہ اور یہاں جائے گا تین اب دیکھیں گے کیا کیا بچا ہے گیارہ گوڑے اٹھائیس گوڑے چار اور بٹے میں بچا ہوا ہے تین اب یہاں پر گوڑا کریں گے ہم تو گیارہ چوکے چوالیس اٹھائیس جاؤں کتے ہوں انٹو میں یہ چوالیس ہو جائیں گے اور بٹے میں یہ تین اب ہم یہاں پر اٹھائیس کا گوڑا چوالیس میں کریں گے تو یہاں پر اٹھائیس چوکے ہوتا ہے ایک سو بارہ ایک سو بارہ کی دو ہاں سلائیں گیارہ اٹھائیس چوکے ہوتا ہے ایک سو بارہ اور گیارہ جوڑ دیں گے تو یہاں پر ایک سو بارہ اور گیارہ ہو جائیں گے ایک سو ایس تو بارہ سو باتیس آ جائے گا جب گوڑا کریں گے اٹھائیس کا چوالیس میں اور بٹے میں یہ تین اب ہم تین کا بھاگ دے دیں گے بارہ سو باتیس میں تو یہاں آ جائے گا بھاگ دیں گے ہم تین کا بارہ سو باتیس میں تو تین چو کے بارہ تین بچہ تین ایک ہم تین اب یہاں پر بھاگنے جائے گا جیرو دسمل لگا ہے بیس ہو گیا تیچھنگ اٹھارہ پھر دو بچہ تیچھنگ اٹھارہ تیچھنگ اٹھارہ چھے آتا جائے گا تو یہاں پر ایک انگ بڑھا کر کے لکھ دیتے ہیں تسملوں کے بعد چھے کو دوہرانے کی کوئی جرورت نہیں ہے ورگ سینٹی میٹر تو یہ آ گیا یہ اتنا ترج کھنڈ کا چھے ترفل لائن کھیجتے ہیں یہاں پر اب نکال لیتے ہیں او پی کیو تربج کا چھے ترفل تو یہ او پی کیو یہ ہے سمبہ تربج کیونکہ یہاں پر ہے ساٹنز کا کون یہ آمنے سامنے کی بھجائیں برابر ہیں تو ان کے سامنے کے کونڈ بھی برابر ہوں گے ساٹنز یہ رہا تربج میں بچا ایک سو بیسنز کیونکہ تربج کے تینوں کونوں کا یوگ ہوتا ایک سو اسی انس ایک سو اسی انس میں ساٹنز یہ رہا بچا ایک سو بیسنز تو یہ دونوں کونڈ برابر ہیں تو یہ دونوں ساٹ ساٹنز کے ہوں گے تو تینوں کونڈ یہاں پر برابر ہو گئی یہ سمبہ تربج ہے او پی کیو اب یہاں پر سمبہ تربج او پی کیو کا چھے ترفل کیونکہ تربج او پی کیو سمبہ تربج ہے اسی لیے سمباہ اتربج کا چھتر فل کا فورمولا لگا دیں گے تو یہاں پر سوتر لگاتی ہیں سمباہ اتربج کا چھتر فل کا فورمولا ہوتا ہے روڑ تین مٹے چار انٹو بھجہ سکوئر تو یہاں پر روڑ تین جونکتوں بٹے چار انٹو بھجہ بھجہ ہے یہاں پر تربج کی آٹھائیس سینٹی میٹر برت کے لیے ترجہ ہے یا اٹھائیس سینٹی میٹر اور تربج کے لیے بھجہ ہے یا اٹھائیس سینٹی میٹر تو اٹھائیس کا بار گا یعنی کہ اٹھائیس کا دو بار گنا چار کا بھاگ دیں گے اٹھائیس میں چار ستیں اٹھائیس سات بار جائے گا روٹ تین کا مان رکھ دیں گے ایک دسملوں سات دسملوں کے تین انگ تک نہیں رکھتے ہیں ایک ہی انگ تک رہنے دیتے ہیں اٹھائیس میں سات کا گناہ کریں گے سات آٹھے چھپن کی چھے ہاں سلائی پانچ سات دونے چودہ اور پانچ انہیس ایک سو چھانوے آ جائے گا جب اٹھائیس کا گناہ سات میں کریں گے اب یہاں پر ایک دسملوں سات کا گناہ کریں گے ایک سو چھانوے میں تو آ جائے گا تین سو تین تیس دسملو دو تو یہ آگیا سمبہ ہوتربج کا چھتر فل چھتر فل کی قیوتی ورگ تو یہ آگیا سمبہ ہوتربج کا چھتر فل اب ہم یہاں پر اتنا جو یہ ڈجائن ہے اس کا چھتر فل نکال سکتے ہیں کیونکہ ترجخنڈ کے چھتر فل میں سے سمبہ ہوتربج کے چھتر فل کو بھٹا دیں گے تو یہ ڈجائن کا چھتر فل آ جائے گا یعنی ڈجائن ہی ہے ورتخنڈ تو یہاں پر سیدھے سیدھے ڈجائن کا چھتر فل نکالتے ہیں پھر تخند اور ڈجائن ایک ہی ہے یہاں پر تو ڈجائن کا چھتر فل گھٹا دیتے ہیں ہم ترجخند کے چھتر فل میں سے سمبہ اتر بچ کے چھتر فل کو تو چار سو دس دسملو چھ سات مائنس تین سو تیس دسملو دو تو یہاں پر گھٹا دیں گے ہم تو یہاں پر دسملو کے بعد دوسر انگ جیرو مانا جائے گا تو یہاں پر سات چھے میں سے دو گئیں چار دو انگ کے بعد دسملو دس میں سے تین گئیں سات گیارہ میں سے چار گئیں سات تو یہاں پر ڈجائن کا چھتر فل آگیا سات اتر دسملو چار سات ورگ سنٹی میٹر اب یہاں پر ڈجائن کو بنانے کی لاغت نکالیں گے تو ایک ڈجائن کا چھتر فل آیا ہوا اتنا اور ہے یہاں پر کتنی ڈجائن ہے چھے ڈجائن تو یہاں پر یہ ہے ایک ڈجائن کا چھتر فل اب چھے ڈجائن کا چھتر فل تو یہاں پر سات ستر دسملو چار سات میں چھے کا گھڑا کر دیں گے تو یہاں پر چھے سات بے آلیس کی دو ہاں سلائیں چار چھے چوکو چوبیس اور چار اٹھائیس کی آٹھ ہاں سلائیں دو چھے سات بے آلیس اور دو چھے والیس کی چار ہاں سلائیں چار چھے سات بے آلیس اور چار چھے آلیس چار سو چون سٹ دسملو آٹھ دو ورگ سنٹی میٹر یہ آگیا چھے ڈجائنوں کا چھتر فل اب ہم یہاں پر جیرو دسملو پینتیس روپے پرتی ورگ سنٹی میٹر کی در سے ان ڈجائنوں کو بنانے کی لاغت نکال لیں گے جو یہ چھے ڈجائنیں ہیں ان کو بنانے کی لاغت نکال لیں گے ہم جیرو دسملو پینتیس روپے پرتی ورگ سنٹی میٹر کی در سے پرشن میں بھی کہا گیا ہے دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ ہے تو یہاں پر جیرو دسملو پینتیس کا گناہ کر دینا ہے ہمیں سیدھے سیدھے اس میں گناہ کر دینا 0.35 اب چھڑ جائنوں کو بنانے کی لاغت تو یہاں پر چار سو چون سٹھ دسملو آٹھ دو اس میں گناہ کر دیں گے ہم 0.35 کا چار سو چون سٹھ دسملو آٹھ دو اس میں گناہ کر دیں گے 0.35 کا تو یہاں پر آ جائے گا ایک سو باسٹھ دسملو چھ آٹھ ایک سو باسٹھ دسملو چھ آٹھ روپائے یہ ہے روپائے کا سیمبل تو اس پرکار آپ کو اس پرشن کو اچھی طرح سے سولو کر لینا ہے پر اچھا گی درستی سے بہت ادھیک مہترپونڈ پرشن ہے یہ یدی آپ سمپونڈ ککچھتا سینس یا ریگرد کو ہل سائت دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن ضرور چیک کریں آپ کو اس پرشن میں کچھ نہیں کرنا ہے پہلے ترجکھنڈ کا چھترپل نکال لینا ہے پھر آپ کو سمباہو تربج کا چھترپل نکال لینا ہے پھر آپ کو ترجکھنڈ کے چھترپل میں سے اس میں سے اس سمباہو تربج کے چھترپل کو گھٹا دینا ہے تو یہاں پر ڈجائن کا چھترپل آ جائے گا یہ ہے ایک ڈجائن کا چھترپل پھر ہمیں چھے ڈجائنوں کا چھترپل نکال لینا ہے ایک ڈجائن کے چھترپل میں چھے کا گناہ کر دیں گے تو چھہڑ جائنوں کا چھتر پھل آ جائے گا چار سو چون سٹھ دسملو آٹھ دو ورک سنٹیمیٹر پھر جیرو دسملو پینتیس روپے پرتی ورک سنٹیمیٹر کی در سے ان چھہڑ جائنوں کو بنانے کی لاغت نکال لیں گے تو جیرو دسملو پینتیس کا گناہ کر دیں گے چار سو چون سٹھ دسملو آٹھ دو میں تو یہاں پر ہمارا انصر آ جائے گا ایک سو باسٹھ دسملو چھ آٹھ روپے تو جی ہمارا انصر اس پرکار آپ کو اسپریشن کو اچھی طرح سے سولب کر لینا ہے